اللہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں ان کے بعد حضرت عمر ہیں ان کے بعد حضرت عثمان ہیں اور ان کے بعد حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین آج ہم آپ کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فضیلت میں تیسرا نمبر ہے اس پر ہمارے چند دلائل سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان ترجیح دیتے تھے اور ہمارا طرز کیا تھا ہم سب سے بہتر حضرت ابو بکر کو قرار دیتے تھے ثم عمر بن الخطابی پھر ہم حضرت عمر بن خطاب کو سب سے افضل سمجھتے تھے ثم عثمان بن عفانا پھر ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بہتر قرار دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چیسو پچپن اس کے علاوہ اس مفہوم سے ملتی جلتی روایت صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر بھی ہے اس کا نمبر ہے تین ہزار چیسو ستانوے اس روایت کو ایک اور مفہوم کے ساتھ اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ حضرت امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمایا ہے اس کے الفاظ بھی سننے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مدود تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدودگی میں ہی کہا کرتے تھے افضل امت النبی کی بعدہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل آپ کے بعد حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان ہیں سنن نبی دعوت حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھائیس اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کھول ہے اور صحابہ اکرام کا بھی یہی نظریہ ہے یعنی کہ اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں وہ یہ کہا کرتے تھے وہ یہ ترجیح دیتے تھے وہ یہ مذہب رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے بھی ان کی تردید نہیں فرمائی گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث بھی ہے اور اس کی تائیت ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابن عمر کی ہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح ترجیح دیتے تھے یعنی ہم یہ کہتے تھے کہ سب سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان ہیں کہتے تھے فَيَبُلُوْغُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی تھی فَلَا يُنْكِ رُحُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار نہیں فرماتے تھے یعنی صحابہ اکرام کی یہ ترجیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی تھی کہ صحابہ اکرام سب سے افضل حضرت ابو بکر کو قرار دیتے ہیں پھر حضرت عمر کو فضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید نہیں فرماتے تھے اور اسی کا نام تقریری حدیث ہے تو اس تقریری حدیث سے صحابہ اکرام کے اجماع سے واضح طور پر معلوم ہوا پھر حضرت عمر ہے پھر حضرت عثمان ہے لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بات قرار دینا یہ بالکل غلط ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے اور صحابہ اکرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے ہمیں انتہائی حیرت ہوئی بات اہدہ حضرات کی بات پڑھ کر جنہوں نے سالہ سال صحیح بخاری شریف پڑھائی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کو حضرت علی سے افضل تقلیدن سمجھتے ہیں نہ کہ تحقیقا عجیب بات ہے کہ ابھی تک آپ کو اس بات کی تحقیق نہیں ہوئی آپ صحیح بخاری پڑھاتے ہیں صحیح بخاری کے اندر دو جگہ پر یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلید القدر صحابی ہیں وہ خود فرمارے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ اکرام کا گروہ ہم آپ سے پوٹے ہیں کہ صحابہ اکرام کا کسی بات کے اوپر اجماع کرنا یہ کتنی بڑی اور کتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دو صحابہ کے بعد درجہ رکھتے ہیں اور باقی ساری امت سے افضل ہیں ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں تو لہذا اہل سنت کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان کا تیسرا درجہ ہے یہ بات تقلیدا نہیں بلکہ یہ تحقیقا ہے اور اس کی بنیاد ایک دو حدیث نہیں کئی حدیث مبارکہ ہیں اور سب سے بڑی دلیل اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک رشاد ملتا ہے آپ نے فرمایا خیر حاضی الامتی بعد نبی یہا کہ اس امت میں سب سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں اور پھر حضرت عثمان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیس بات کی تصریح فرما رہے ہیں کہ حضرت عبو بکر عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ افسر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول امام ابن شہین کی کتاب شرح مذاہبی حلی سننہ حضرت امام ابو نعیم کی کتاب فاذائل خلفائر راشدین اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے لہذا یہ کہنا کہ حضرت عثمان کی حضرت علی فضیلت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے